کوئی میں نے اپنے سترہ سالہ صحافتی کریئر میں کوئی ایک ایسا الیکشن نہیں دیکھا جس کے اوپر اعتجاج نہ ہوا ہو شور نہ ہوا ہو پنچروں کا الزام نہ لگا ہو الیکشن ٹرابینل پر لوگ نہ گئے ہو لیکن یہ الیکٹورل پروسس نہیں ہوا الیکٹورل ریفارمز نہیں آیا کبھی ای وی ایم مشینز کی بات ہوتی کبھی کچھ ہوتی لیکن ہمارا نظام جمہوریت اتنا کمزور کیوں فاروق سبتار صاحب لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ دوہزار اٹھارہ میں بجہ طور پر ہماری آٹھ سیٹھیں ہم سے چھین ہی گئی تھی اس مرتبہ ہمیں لگا کہ جو رکاوٹ نہیں تھی وہ دور ہوئیں تو وہ آٹھ سیٹھیں الحمدلہ اللہ ہم واپس لے گئے چھیک ہے نا اب اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ فارڈی فائی فارڈی سیون کا ہے اونس آف پروف بڈن آف پروف پی ٹی آئی کے ہارے وے امیدواروں کا جنہوں نے الیکشن کرنے میں اور ان کے پاس اپنے سیٹھیں فارم فارڈی فائی کے اور ہمارے پاس جو سیٹھیں الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہوئی ہے آرو کے پاس بھی ہوئی ہے اب انہیں پروف کرنا ہے کہ آرو کے پاس جو ہے وہ بھی ٹیمپرڈ ہے الیکشن کمیشن میں بھی ٹیم پڑھے اور ہمارے انہم تینوں نے مل کے یا مین الیکشن کمیشن نے مل کے ہمیں جتوایا یہی ان کی کہانی ہے نا اچھا فارم فارڈی سکس کو بلکل بھول گئے ہماری آٹ سیٹے جو دی وہ فارم فارڈی سکس پر بیس کر دی کہ جو بلینک بیلٹ پیپر تھے ان کا کاؤنٹی پورا نہیں تھا ہم نے یہی شوٹ آیا تھا اور ٹریبونل میں ہم جیت گئے تھے لیکن پانچ سال تک کیس سلطہ رہا فیصلہ نہیں ہوا آٹھوں سیٹوں پہ ہم نے یہ کیس کیا تھا لیکن چونکہ ہمارا پرابگینڈا سوشل میڈیا پہ یہ میڈیا پہ اتنا سٹرونگ نہیں تھا کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ فارم فارٹی فائی فارٹی سیون کی بیچ میں بھائی فارم فارٹی سکس بھی تو ہے تو فارم فارٹی سکس کا حساب کون دے گا اچھا اگر فارٹی سیون کی بات ہے آپ لکھ لیں اگلے الیکشن میں جو چیز بون آف کنٹینشن بنے گی نا ہارنے والوں کی طرح سے وہ فارم فارٹی ایٹ اور فارٹی نائن ہوگا یہ فارٹی فائی فارٹی سیون کیا کہ یہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے ہم نے فارٹی سکس اٹھایا تھا انہوں نے فارٹی فائی فارٹی سیون اٹھایا آگے جا اچھا فارٹی سیون کیا کنسولیڈیشن آف الیکشن ریزلٹ جس کا ڈیو نوٹیفکیشن آر او کے آفیس سے موبائل فون پہ ہر امیدوار کے چیف پولنگ ایجنٹ کو گیا ہوا ہے اور آر او کے پاس اپنے فون پہ یا اپنے آفیس کے فون پہ وہ یا اس نے جو نوٹس چسپا کیا الیکشن اپنے آر او کے آفیس کے باہر وہ موجود ہیں وہاں اس کی تصفیر اس ڈیٹ کی لی گئی ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ وہ کیسے پر ثابت کریں گے کہ انہیں کنسولیڈیشن جب سارے ریزلٹ کو ایک بار کاؤنٹنگ ہو گئی سارے پولنگ اسٹیشنوں میں ریزلٹ آ گیا آر او کے پاس جب آر او کے پاس آتا ہے تو ایک دن بعد وہ کنسولیڈیشن کے لیے سب کو بلاتا ہے جب کنسولیڈیشن کے لیے ہمارا چیف پولنگ ایجنٹ چلا گیا جماعت اسلامی کا چیف پولنگ ایجنٹ آ گیا پیپلز پارٹی کا آ گیا سب کا آ گیا تو پی ٹی آئی کا چیف پولنگ ایجنٹ کیوں نہیں آیا اگر ایسا تھا تو انہوں نے جماعت اسلامی پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی بھی چیف پولنگ ایجنٹ کی طرف سے یہ ایفیڈیوٹ دینا چاہیے تھا کہ جی ایمکی ایم کے علاوہ کسی کو نہیں بھلایا گیا تو یہ تو میں نے ٹریبنل کے اندر کی کہانی سنا دی تو ان کے پاس کیس ہے نہیں بنے گا نہیں اچھا یہ دھول اڑانے سے اگر مسئلہ حل ہو جاتا تو یہ تو کب کا حل ہو گیا ہوتا ہے اتنی دھول آپ اڑائیں گے اس کا کوئی نتیجہ آپ کی فیور میں نہیں نکلے گا تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے تو آپ کو بھی مچورٹی